تو ہیلو دوستو کیا حال آپ کا امید اچھے ہوگا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام مکچپ کے بارے میں جوکی خبیب کے کزن ہے اور ان کو ان کے فادر نے ٹرین کیا ہے اور ہمارے چینل پہ بھی ایک کمنٹ آیا تھا جس کی یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں سو اسلام کتنے اچھے فائٹر ہیں یہ آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کیا وہ سچ میں پاؤنڈ فور پاؤنڈ فائٹر ہیں اس ٹائن جیسے انہیں پلیس کیا گیا ہے جون جونز کے اوپر سو میں بیزڈ اون ایکٹیویٹی لیولز اسلام کو پاؤنڈ فور پاؤنڈ نمبر وان فائٹر اس ٹائم کہہ سکتا ہوں کیونکہ جون جون جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے ٹائم سے انیکٹیو ہے اور انہوں نے صرف ایک فائٹ لڑی ہے ریسنٹلی اور اس میں انہوں نے سمیشن بھی لیا ٹھیک ہے سیریل گین سے اور اس کے پہلے جون جونز بہت لمبے ٹائم تک انیکٹیو تھے آپ سب کو بتا ہے میرے خال سے پانچ سے سات سال ہو گئے ہوں گے ان کو انیکٹیو ہوئے ہوئے لیکن جہاں پہ بات اسلام کی کریں اسلام نے اپنی ایکٹیو نیس جو ہے دوزار پندرہ سے لگاتار وہ ایکٹیو چلتے آ رہے ہیں اور ان کو بہت ہی مائنر انجری اور ان کو فائٹ کی اوپرچنیٹی کم دیتی تھی پہلے یو ایپ سی لیکن اب یو ایپ سی بھی ان کو فائٹ کی اوپرچنیٹی دیتی ہے اور اگلی فائٹ ان کی جینوری میں ہے جیہاں خبیب نے ان کی فائٹ لیگ کر دی اور فائٹ والی ڈیٹ جو ہے آناؤنس کر دی تھی لیکن it's a normal thing اور یہ تھوڑی سی ہائپی سیٹ ہو جاتی ہے پہلے فائٹ بتانے سے آپ سب کو پتا ہے خبیب نے نہیں بتایا لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اسلام کی اگلی فائٹ جو ہے وہ ارمان سے ہونے والی ہے اور اس فائٹ میں ارمان جو تھے ان کو فل کیمپ کی ضرورت تھی اور اس بار ان کو فل کیمپ ملے گا اور دیکھتے ہیں بھئی کون سا فائٹ کیا بہانہ بناتا ہے اور ارمان مجھے تھوڑے سے جو کہتے ہیں بہانے بنالے والے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں سکول میں وہ زیادہ لگتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی excuse فائٹ کے پیچھے دے ہی دیتے ہیں اور جہاں بات اسلام کی کروں وہ بہت ہی زیادہ کام ہے ٹھیک ہے ان کو confidence ہے over confidence نہیں ہے بس یہی فرق ہے اسلام اور باقی فائٹرز کے اندر اور اسلام کی جو ہے بھئی جو سیمبو ٹریننگ ہے جو گریپلنگ والی ہوتی ہے جو دور سیمبو کی تو وہ مطلب یہ دونوں گیمز سے لگیں اور سیمبو کی ٹریننگ جو ہے ان کو بیک گراؤنڈ سے ہی وہ بچپن سے ہی کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی گریپلنگ کی سکل کریں تو خبیب کے جیسی ہی ان کی گریپلنگ کی سکلز ہم equally کہہ سکتے ہیں لیکن خبیب کا کنٹرول جو تھا اپنے اپوننٹس کے اوپر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوا کرتا تھا اسلام کا تھوڑا سا کم ہے لیکن اگر خبیب کو ہم ہنڈرڈ پہ رینک کریں گے اور اسلام کو ہم نائنٹی یا نائنٹی ڈو پہ رینک کر دیں گے بہت ہی نیئر بھائی ہے اور ٹائم کے ساتھ ایکسپیرینس کے ذاتھ وہ سکلز سے انکریز ہوتی ہیں سٹریکنگ کی بات کریں تو اسلام نے بھئی امریکن کیک باکسنگ اکیڈمی کے اندر سٹریکنگ بہت ہی اچھے کوچی سے لیا ہے جاویز سے لیا ہے اور سارے ہی جو امریکن باکسرز ہیں آپ پتہ ہی ہے امریکہ میں باکسنگ اتنی زیادہ جو فیمس ہے پرانے ٹائم سے اور باکسنگ کا بیک گراؤنڈ اسلام نے یہاں سے اٹھایا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے وہ سٹریکنگ بھی کرتے ہیں اپنی فائٹس کے اندر ڈسٹین پوریل والی فائٹ نے بھئی کافی زیادہ چیزیں جو ہیں میں کلیر کر دی میں یہ مانتا ہوں کہ ڈسٹین پوریل اپنے کیریئر کی جو تھرو آٹ داؤن کا کیریئر رہا ہے ساری لائف کا سب سے پیک پرپورمنس میں اس کو کہہ سکتا ہوں اسلام کے خلاف ڈسٹین کی کیونکہ ڈسٹین بھئی پانچ کے پانچ راؤنڈ لڑے تھے پانچ راؤنڈ اور ان کی گرائپلنگ دیکھے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ڈسٹین اتنا اچھا گرائپلنگ بھئی کر لیں گے مجھے تھا بھئی جب اسلام نے ٹیک ڈاؤن کیا کہیں گیو اپنا ہو جائے گیو اپنا ہو جائے لیکن ڈسٹین نے تھرو آٹ دا فائٹ اسلام کو بھئی ہینڈ ٹو ہینڈ ٹک کر دیا اور لاسٹ میں اسلام نے اپنی گرائپلنگ دکھا کے بھئی ساری دنیا کو شوق کر دیا تھا لیکن ڈسٹین کہتے ہیں اٹس نارمل فور می وہ انہوں نے پہلے بھی اس ایکشن سے گزرے ہوئے ہیں وہ موو وہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے سو کمبینیشنز کی بات کرتے ہیں فائٹ آئی کیو کی بات کرتے ہیں اسلام کی فائٹ آئی کیو بہت زیادہ ہائی لیول کی ہے کیونکہ وہ سٹرائیکنگ اور گرائپلنگ کا ایک مکشر جو ہے تو ہے نا بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی مجھے پانچار آیا ہے یا میری ڈبل لیک کو شوٹ ڈاؤن ہوگا تو اس کنفیوزن میں آدمی رہ جاتا ہے اور اسلام اپنا کام اسی بیچ میں کر جاتے ہیں اور ٹیک ڈاؤن سب سے زیادہ خطرنا کرتے ہیں اسلام جیسے کی آپ سب کو بتا ہے اور ٹیک ڈاؤن کے بعد جیسے وہ سٹرائیکنگ کرتے ہیں اس کی تو بات ہی الگ ہے اور ان کے کیریئر کی کچھ ہائی لیول پرفارمنس تھی چارلز اوری ویلہ کے خلاف چارلز کی بہت زیادہ ہائپ سیٹ ہوئی تھی جب وہ چیمپئن تھے ہائپ کا لیول بہت الگ لیبل پہ تھا مجھے لگا تھا کہ بھئی کیا چارلز ہو سکتے ہیں وہ پہلے آدمی اسلام کو 2015 میں ڈیفیٹ مل چکی ہے مارٹین نے ان کو ڈیفیٹ کیا تھا نوکاوٹ کی وجہ سے لیکن وہ اینگل بہت زیادہ اوپن تھا وہ امیچیور تھے اور ایک گیپ وہ بہت بڑا مل گیا تھا ان کو سو وہ نوکاوٹ فیر تھا اور اسلام اس کو ہار گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ انڈیفیٹڈ ہے آج تک انڈیفیٹڈ سٹریک پہ چل رہے ہیں اور بہت زیادہ بڑی بات ہے اپنے کیریئر کے اندر انڈیفیٹڈ انلیس خبیب انہوں نے ڈیمیج بہت زیادہ لے لیا ہے کیری کرتے ہیں اپنے کیریئر کے اندر ڈسٹین کی فائٹ کے اندر انہوں نے ڈیمیج لیا چارلز آلی ویرا کی فائٹ کے اندر ان کو نیز جو تھے وہ پڑے تھے اور الیکسینڈر والکناسکی کی فائٹ کے اندر اسلام کی جو آئی کی سویلنگ تھی وہ سب نے دیکھی اسلام ڈیمیج زیادہ لیتے ہیں خبیب سے خبیب کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں خبیب کو تو بھئی کوئی ڈیمیج آیا ہی نہیں ہے ان کے کیریئر کے اندر ایک آدھ فائٹ ہوگی جس میں ان کو کچھ سکرچ ہوگا باقی کیریئر ان کا مطلب بہت زیادہ کلین رہا ہے اور اسلام کا اس سے اپوزٹ ہے اسلام نے ڈومینٹ کیا ہے لیکن اسلام پہ بھی بہت زیادہ ڈیمیج تھرو آور در کیریئر ہوا ہے اور چارلز آلی ویرا کو ہرایا الیکسینڈر والکناسکی کو ہرایا ڈین ہکر کو ہرایا اور ابھی ہم ریسنٹلی ان کی فائٹ دے کے ہٹ تھے الیکسینڈر سے جس میں انہوں نے ہیڈ کیک سے ان کو نوک اٹ کیا دوسری فائٹ جو کی بہت زیادہ بڑی بات ہے پاؤنڈ فور پاؤنڈ تھے الیکسینڈر اس ٹائم چاہے بعد میں کوئی بہانہ ہی بنائے کی میں بیئر پی رہا تھا میں کچھ ایسے کر رہا تھا لیکن جو ہے وہ ہے فائٹ اس فائٹ اس کا آؤٹکم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اب اگر میں بات کروں کی ایلیا اور ٹپوریا اور اسلام کی فائٹ ہو تو اس میں کون جتے گا تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایلیا کو بھی ویسے ہی ڈومینٹ کریں گے جیسے انہوں نے الیکسینڈر کو گیا تھا کیونکہ جو سٹرنٹھ کا ڈیفرنس ہے ایلیا اور اسلام کا ایلیا کو کونفیڈنس ہے اپنے سٹرنٹھ کے اوپر بہت اچھی بات لیکن جو وہ ہیں وہ اسلام کہتے ہیں شورٹ گئے ان کے آگے شورٹ ہے اسلام کا نیچرل ویٹ وان ففٹی فائٹ سے اوپر ہے ٹھیک ہے لیکن ایلیا کا جو نیچرل ویٹ ہے وہ مطلب لیک اراؤنڈ سیونٹی فائٹ کیجی لائٹ ہیوی ویٹ سے تھوڑا سا اوپر ہوگا تھوڑا سا اوپر لیکن وہ وان فوٹی فائٹ میں کمپیٹ کرتا ہے کٹ کر کے اور اسلام وان ففٹی فائٹ میں کٹ کر کے تو اسلام کو یہ کٹ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اسلام کے جو جنس ہیں وہ وان سیونٹی لبی ایس والے ہیں نیچرل لیکن وہ وان ففٹی فائٹ پہ کٹ کر کے کھیلتے ہیں تو اوپیسلی اسلام وہ ایک ایڈوانٹیج ہوگا لوگوں کو اوپر سے دیکھ یہ لگتا ہے کہ ایلیا نے ایلیکسینڈر کو بہت اچھی طریقے سے نوکاڑ کرتا ہے لیکن آپ ابھی دیکھ لینا میکس ہولوے والی فائٹ میں اور میں اس کی ایک پردکشن ویڈیو بھی ڈالوں گا میں سمجھتا ہوں کہ میکس اس فائٹ کو جیت جائیں گے کیونکہ وہ ان کو اس طرح سے ڈیمیج دیں گے جس طرح سے ایلیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا there is ایلوٹ افریفرنس کی سب سے بڑی میں ایلوٹ جی ایس پی کو دوں گا جی ایس پی کے پاس یو ایلوٹ کا بہت ساتھ ایکسپیرینس تھا جب وہ ریٹائرمنٹ لیئی تھی انہوں نے اور وہ پھر سے واپس آئے ایک ویڈ کیٹگری اوپر کھیلا چیمپینشپ فائٹ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو بہت زیادہ کلیر رکھا اور اینڈ میں جی ایس پی جیت گئے اور ان کی آج بھی جو کہتے ہیں ان کو لیجنڈ مانا جاتا ہے UFC سپورٹ کے اندر تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو اسلام کے اوپر اچھا لگے گا اور اسلام ٹرولی پاؤنڈ فور پاؤنڈ نمبر ون ہے آج کے سامے سو آپ ایسی ویڈیوز آگے آتے رہیں گے اور آپ کو بتائیے کیا کرنا ہے تھینکیو